نائے کی ٹیم نے مزفرن گھر میں ڈرگ اسمنگل کا گھر کیا سیز مئی دوہزار بائیس میں گھر سے برامت ہوئی تھی پانسو کروڑ کی چرس ایٹی ایس گجرات نے کی تھی چھاپیں ماری منگل وار کو شہر کتوالی اکشتر کے دکشنی خالہ پار میں نائے دلی کی ٹیم شہر کتوالی پولیس کے ساتھ پہنچی یہاں پر ٹیم نے ڈرگ تسکر رضی حیدر کے گھر کو سیز کر دیا ہے رضی حیدر کا یہ گھر ایک سو بیس سکوار میٹر میں بنا ہوا تھا بتا دیں کہ مئی دوہزار بائیس کو ایٹی ایس گجرات نے شہر کتوالی کو ساتھ لے کر رات کے سمیں دکشنی خالہ پار استیت رضی حیدر پتر امانات علی کے گھر چھاپیں ماری کی تھی چھاپے کے دوران رضی حیدر کی ماتا کی نشاندہی پر پڑوس کے ایک مکان سے پانسو کروڑ کی چرس برامت کی گئی تھی شہر کتوالی پولیس کی مدد سے ایٹی ایس گجرات کی ٹیم میں شامل ادھکاری برامت دچارس اپنے ساتھ لے گئے تھے ایٹی ایس گزرات چھاپہ ماری کے کاروائی میں رضی حیدر کو ساتھ لے کر آئی تھی اس سمیں بتایا گیا تھا کہ رضی حیدر کو ایٹی ایس نے اٹاری بارڈر سے گرفتار کیا ہے مدفنگر سے جنوانی نیوز کے لیے آشیر گویل کی ریپورٹ سر این ایے دوارہ چھاپہ ماری کی کیا ایسا تو رہا ہے یہ این ایے کی ٹیم آج آئی تھی اور منسٹری آف ہوم ایفیرز دوارہ ایک پریپتر آیا تھا اسی کی انوپالن میں جو ہے یہاں پر راضی حیدر جہدی جو کھالا پار کے رہنے والے تھے ان کی بھومی اور ان کے مکان کی کرکی کی اٹیچمنٹ کی کاروائی ہوئی ہے اور اس بھومی پر بورڈ بھی لگایا ہے کارن یہ جو بھارت پاکستان بورڈر پر یہ نارکوٹکس ڈرگز لاتے ہوئے پکڑے گئے اب گرفتاری کی مجھے سوچنا نہیں ہے ہمیں تو ماترین کی بھومی کو چنیت کرتے ہوئے کور کرنے کا عدیس پرابت ہوا تھا یہ لگ بگ 38 لاکھ کی ہے اب کھوجی جا رہی ہے جدی اور کوئی ملے گی تو وہ بھی ہوگی کاروائی جدی اور کوئی ملے گا